مانسٹر میں سمارٹ سٹی کی جانب سے سالانہ گالا ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں پاکستان اور برطانیہ سے سمارٹ سٹی کے ڈیلرز اور انویسٹرز نے شرکت کی تفصیلات مانسٹر سے ہی چیف رپورٹر نارت انگلینڈ اس حق چوتری کی رپورٹ میں سالانہ گالا ڈینر میں سمارٹ سٹی کی انتظامیہ پاکستان سے آئے ہوئے مختلف ریل سٹیٹ کمپنیوں کے ڈیریکٹرز اور نارت انگلینڈ کے بزنس کمیونٹیز میں سمارٹ سٹی کے انویسٹرز نے شرکت کی اس موقعے پہ اظہار خیال کرتے ہوئے سمارٹ سٹی کی انتظامیہ کے اراکین کا کہنا تھا کہ سمارٹ سٹی پاکستان کا پہلا سمارٹ پروجیکٹ ہے لاہور اور اسلام آباد میں مختلف فیزز پر تیز رفتاری سے دیویلمنٹ کا کام جاری ہے اور لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں کلائنٹس بھی ہیں اس میں انویسٹرز بھی ہیں اور میرا خیال ہے کہ جو کیپیٹل سمارٹ سٹی اور لاہور سمارٹ سٹی ہے اس ٹیم پاکستان کا جو ہے وہ پراپرٹی کے حوالے سے فیوچر ہے تو ایس میں ابھی بڑا اچھا ٹائم ہے انویسٹرز بھی ہیں جہ سے زیادہ سیادہ انویسٹرز بھی ہی چاہیے اس ٹیم کیونکہ آپ کو پتہ آج کال جو حالات ہیں پروپرٹی کے وہ تھوڑے سلو ہے لیکن اتنے سلو نہیں ہے جتنے کے ساہد لوگی در سمجھ رہے ہیں بڑا جس اوڈا جس اوڈا جس اوڈا ہے مجھے سمجھ رہے ہیں سچاڈا جس اوڈا ہے جس اوڈا سٹی کوئنے میں سے پردک سوڈا ہے They work very closely with the UK Overseas Pakistanis here in London in different cities and I think it's an amazing product that everybody should have a look into. ھر سال ہم لوگ اس طرح gathering کرتے ہیں اور ابھی next gathering جو ہماری لنڈن میں ہوگی انشاءاللہ it will be a success. الحمدللہ smart city نے یہ ایمیٹ organize کیا ہے تو یہاں پہ الحمدللہ ہم overseas clients کا بہت شکریہ دا کریں گے جنہوں نے ہم پہ trust کیا اس وقت جو smart city کے اندر opportunities ہیں prices بالکل جو اون ہیں profits ہیں وہ بالکل اس وقت کم اس کے اوپر ہیں تو انہیں چاہیے کہ ابھی time ہے is the right time to buy anything ہمیشہ ریاستیٹ کا یہ حصول ہوتا ہے کہ آپ جب بھی lower ہوتی ہیں prices تب buy کرتے ہیں ابھی تک جتنے بھی UK میں overseas ہیں انہوں نے smart city میں جتنے بھی investment کی ہے ان کو اس میں high returns ملے ہیں اور smart city نے جتنے بھی promises کی ہیں اپنے UK والے clients کے ساتھ انہوں نے ان کو ہمیشہ fulfill کی ہے اور ابھی بھی آج جو ایک event کیا گیا ہے annual smart dinner اس کا main purpose یہ ہے الحمدللہ what a great response by overseas پاکستانیس a trust on law smartity and capital smartity جتنے بھی overseas میں جتنے بھی پروجیکٹس آتے تھے وہ سارے پروجیکٹ فیل ہو جاتے تھے وہ دوبارہ ان سے پوچھتے نہیں تھے یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو ہر سال اپنے انویسٹرز کے پاس آتا ہے ان کو انفومیشن دیتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کرتے ہیں تقریب میں شرکا نے کہا کہ overseas پاکستانیوں نے حبیب رفیق کے پروجیکٹ پر اپنا بھرپور اعتماد کا اظہار کر کے ہماری حوصلہ افضائی کی ہے ڈیلر میں شریک اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ڈیلرز کو شیلز بھی دی گئیں